دوستو آج کی کہانی ایک دہاتی لڑکی کی ہے رات پھر اس لڑکی پر انتہائی حصہ آیا ایک دہاتی لڑکی کو میری زندگی میں شامل کر دیا یہ بلکل میرے لائک نہیں ذہن نہیں ملتا عجب ہر وقت آگے پیچھے جی جی کرتی رہتی ہے اور آج پھر اس کو زبردست ڈانٹ دیا اس نے میری ڈانٹ پر بھی کوئی ریاکشن نہیں دیا خاموش رہی اس کا خون کھولنے لگا تھا کافی دیر بعد وہ جب خود کو نارمل کرنے میں تھوڑا کامیاب ہوا تو دوبارہ بستر پہ لیٹ گیا پھر جانے کب اس کی آنکھ لگی چھٹی کا دن تھا اس لیے اسے بیدار ہونے کی کوئی جلدی نہیں تھی لیکن دس بجے علام نے اپنے ہونے کا احساس دلایا وہ اٹھ کر واش روم میں گھوز گیا سر میں ہلکے درد کا بھی احساس ہوا صبح چھے بجے والا واقعہ ابھی بھی ذہن میں تازہ تھا وہ نہا کر جب باہر نکلا تو ٹھٹک گیا اس کی شرٹ بیٹ پہ آج نہیں پڑی ہوئی تھی ایسا پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ وہ نہا کر نکلا ہو اور بیٹ پہ شرٹ نہ ہو اسے کچھ عجیب لگا اس نے علماری سے ایک شرٹ نکال کر پہن لے اور ناشتے کے لیے نیچے جلا گیا ناشتے کی دوران دوسری حیرت اسے تب ہوئی جب اسے ٹیبل پہ ناشتہ نظر نہیں آیا یہ بھی پہلی مرتبہ ہوا تھا ورنہ وہ ہمیشہ اس کے جاگتے ہی میز پہ ناشتہ سجا دیا کرتی تھی تو اس کا مطلب وہ ناراض ہے اس نے سوچا ناراض ہے تو ہوتی رہے ناراض میں نے کیا کیا تو نے اچھا بھی تو نہیں کیا کتنی بری طرح سے پیش آئے اس سے دل سے آواز آئے وہ کچن میں چلا گیا اور خود اپنے لیے ناشتہ بنانے لگا پھر اسے ایک دم محسوس ہوا اسے ناشتہ بنانے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے اتنے دنوں سے وہ اس کے ہاتھوں کا بنا ناشتہ کھا رہا تھا خود کھانا بنانے کی تو اس کی عادت ہی چھوٹ گئی وہ بینا ناشتہ بنائے کچن سے باہر نکل آیا وہ یوں ہی سوفے پہ ڈھیر ہو گیا ایک سوچ جو پہلی بار اس کے ذہن میں آئی وہ کہاں ہے یہ سوچ کر وہ کھڑا ہو گیا اور گھر کے کمروں میں اسے تلاش کرنے لگا لیکن وہ اسے کہیں نہیں ملی اس کی ٹینشن میں مزید اضافہ ہوا وہ ایسے تڑپنے لگا جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیا جائے کہاں چلی گئی وہ سیڑھیاں اترتے ہوئے سوچ رہا تھا جہاں چلی گئی چلی گئی اس کو اسے کیا وہ بھی کہاں اسے اس گھر میں چاہتا تھا اچھا ہوا خود چلی گئی ویسے بھی کسی نہ کسی دن تو اسے جانا ہی تھا نا نہیں نہیں وہ ہمیشہ یہی چاہتا تھا وہ چلی جائے لیکن آج جب وہ چلی گئی تو وہ اس طرح پریشان کیوں تھا وہ خوش کیوں نہیں تھا جبکہ اصولاں تو اسے بہت زیادہ خوش ہو جانا چاہیے تھا کیا وہ اس لیے پریشان ہے کہ جب دادی واپس آئے گی تو وہ اسے کیا جواب دے گا نہیں نہیں دل سے فوراں آواز آئے وہ دادی کے لیے نہیں خود اپنے لیے پریشان تھا مگر کیوں اس نے دل سے پوچھا کیونکہ تم اس سے پیار کرنے لگے ہو دل نے ایک عجیب انکشاف کر دیا وہ گمسم ہو گیا یہ کیا کہہ رہا تھا دل وہ اس اس سے وہ اس سے پیار کیسے کر سکتا ہے وہ تو وہ تو اس سے نفرت کرتا تھا شدید نفرت نہیں دل جھوٹ بول رہا ہے اس نے دل کو جھٹلانے کی کوشش کی مگر وہ ایسا نہیں کر سکا کیونکہ دل جھوٹ نہیں سچ بول رہا تھا ہاں ہاں میں اسے پیار کرتا ہوں بہت پیار مجھے صرف اس کی عادت نہیں ہو گئی میں اسے پیار بھی کرنے لگا ہوں مگر وہ کہاں ہے اس نے چلا کر پورے گھر سے پوچھا اور جواباً پورا گھر خاموش تھا اسے زندگی میں پہلی بار گھر میں اکیلے پن کا احساس ہوا اسے پہلی بار گھر کی خاموشی ڈرا رہی تھی اس پہ پہلی بار انکشاف ہوا وہ اسے محبت کرنے لگا تھا وہ جسے اپنی زندگی کا ساتھی بنانا چاہتا تھا وہ یہی لڑکی تھی اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتے اس سے پیاری تو کوئی ہوئی نہیں سکتے اتنی ماسوم اتنی سچی اسے جیون سادھی کے روپ میں صرف یہی لڑکی چاہیے تھے اور تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی اس کے جیسے ایسی لڑکی دنیا میں کہیں نہیں ہے جو اس کے اتنے غصے کے باوجود خاموش رہے جو اس کے جاکتے ہی ناشتہ لگا دے اس کے مانگنے سے پہلے اسے چائے پلا دے اتنی سبر اتنی کنات والی لڑکی اور کہاں ہوگی واقعی اگر دادی اس پہ بھروسہ کرتی تھی تو بلکل صحیح کرتی تھی وہ واقعی اپنے پوتے کے لیے سب سے اچھی بیوی ڈھون لائی تھی اگر وہ خود ان کی مرضی کے خلاف کسی مارڈرن لڑکی سے شادی کرتا تو کیا ہو جاتا وہ لڑکی کیا گھر کے کام کرتی کیا اس میں اتنا سبر ہوتا کیا وہ اس کے اس طرح چلانے پہ خاموش ہوتی نہیں نہیں وہ پہلی بار اس کی کہی ہوئی ساری باتیں یاد کر رہا تھا کیا بپٹی بھالر یہ ٹی بی کرنٹ تو نہیں مارتا جی ہمارے گاؤں میں پہلے مرد کھانا کھاتا ہے پھر عورت اس کا بچہ ہوا کھانا کھاتی ہے آپ کو گاڑی چلانے آتا ہے جی یا اللہ مجھے اپنے گھر سے خاکی ہاتھ مت لوٹ آئیں میں آپ سے جو مانگ رہی ہوں وہ مجھے دے دیں جی آپ کی وہ نیلی شرٹ جل گئی آپ سے جھوٹ بول سکتی ہوں خدا سے تو نہیں وہ تو سب جانتا ہے آپ سے جھوٹ بول کر میں بچ بھی جاؤں تو خدا سے کیسے جھوٹ بول سکتی ہوں او میرے اللہ یہ میں نے کیا کر دیا کیوں کر دیا میں نے اسے کتنی بتمیزی سے بات کی صبح مجھے کیوں اتنا خصہ آ گیا تھا حالکہ اس نے ایسا بھی کچھ غلط نہیں کیا تھا صرف ہاتھ ہی تو لگایا تھا اور میں اور وہ وہ اتنی اچھی تھی کہ اس نے کوئی شکوا کوئی شکایت تک نہیں کیا لیکن وہ کہاں چلی گئی پلیز واپس آ جاؤ میں تمہیں پھر کچھ نہیں کہوں گا ہم دونوں مل کر پیار محبت سے رہیں گے میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا بانی لوٹ آو اسے اپنے گالوں پہ نمی کا احساس ہوا وہ بھاگتے ہوئے پورس میں گیا اور گاڑی میں بیٹھ کر ریلوے سٹیشن کی طرف روانہ ہو گیا گاڑی وہ فل سپیڈ سے چلا رہا تھا اتنے رشت میں اتنے سپیڈ سے گاڑی چلانا خطرے سے خالی نہیں تھا لیکن وہ ہر خطرے سے انجان بس جلدی جلدی ریلوے سٹیشن پہنچ جانا جاتا تھا کئی بار اس کی گاڑی دوسری گاڑیوں سے ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی وہ ریلوے سٹیشن کے بلکل پاس پہنچ چکا تھا گاڑی سے نکل کر وہ بھاگتے ہوئے سٹیشن تک گیا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا یہ تو ابھی تک ریل گاڑی آئی ہی نہیں ہوگی یا پھر آ کر وہ بھاگ کر بینچ پہ بیٹھے اس انسان تک گیا جو پتہ نہیں کن خیالوں میں گم تھا ایکسکیوز می جناب یہ ریل گاڑی کی ٹائمنگ کیا ہے اس آدمی نے حواظ پاکتہ مخاطب کو دیکھا ابھی تھوڑی دیر پہلے ریل گاڑی تو نکل چکی ہے اسے لگا جیسے وہ آدمی کہہ رہا آؤ آپ کی تو جان نکل چکی ہے اس کے جسم میں خون کی گردش اچانک رکنے لگی وہ مایوس ساری دنیا سے بیزار گھر لوٹ آیا اور سوفے پر ڈھیر ہو گیا ایسے کیسے جا سکتی ہے وہ مجھے چھوڑ کر وہ نہیں جا سکتی اتنی معمولی غلطی کی اتنی بڑی سزا کون دیتا ہے کیا سب کچھ ختم ہو گیا اب کچھ بھی باقی نہیں رہا تھا کیا وہ سر تھامے سوفے پہ بیٹھا تھا جب اسے اپنے بلکل پاس ہی کسی کے قدموں کی چاپ سنائی تھی اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے رہ گئی وہ وہ اس کے بلکل پاس کھڑی تھی اسے کچھ ہی فاصلے پر وہ کرنٹ کھا کر کھڑا ہو گیا تم تم کہاں چلی گئی تھی میں نے کیوں گئی تھی تم جی وہ ہم تو ہم تو یہی تھے اس نے اس کی بات نہیں سنی اور آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا وہ اس طرح اس کے گلے لگانے سے حیران بھی تھی اور خوش بھی اب آئندہ تم کبھی مجھے چھوڑ کر مت جانا اوکے چاہے میں تمہیں جتنا ڈانٹوں اوکے جان نکل جاتی ہے میری ہم سب کچھ پھر سے شروع کریں گے تم ایک بار پھر سے دلن بنوگی اور اس بار تمہیں کمرے سے باہر نکالنے کی بجائے باہوں میں سمیٹ لوں گا خوشی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے وہ صبح اس کے موہ سے نکلنے والے شولے سن کر تو ٹوٹ ہی گئی تھی اسے لگا اب اس کی زندگی کا تو کوئی مقصد ہی باقی نہیں رہا سب کچھ ختم ہو گیا وہ کمرے سے نکل کر اس کے برابر والے کمرے میں جا کر روتی رہی اور روتے روتے وہ کب سو گئی اسے پتا ہی نہیں چلا اس کی آنکھ تب کھلی جب اس نے سنا کوئی اسے پکا رہا ہے وہ بھاگ کر کھڑکی تک گئی تو اس کے شہر مہترم جو صبح آگ برسا رہے تھے اب بڑی بیتابی سے اپنی زوجہ مہترمہ کو ڈھونڈ رہے تھے اسے حیرت بھی ہوئی اور اچھا بھی لگا وہ بہت دیر تک کھڑکی سے اس کی اداس شکل دیکھتی رہے پھر اس نے چلا چلا کر اپنی محبک کا اظہار کیا ان دیواروں کے سامنے اس گھر کے اندر لیکن وہ نہیں جانتا تھا جس کے لیے وہ اقرار کر رہا ہے وہ اس کے بہت قریب ہے وہ جانتی تھی کہ وہ اسے پیار کرنے لگا ہے وہ کئی بار اس کے چہرے پہ اپنی لیے محبت کا پیغام پڑ چکی تھی لیکن وہ اقرار نہیں کر رہا تھا کیونکہ ابھی تک خود اس کے دل نے ہی اقرار نہیں کیا تھا رات کو دو بجے اٹھ کر بریانی کھائے جاتی ہے جناب چوری چوری کیمہ اپنی پلیٹ میں ڈال کر کھانے لگتے ہیں گاڑی میں بیٹھ کر چپکے چپکے اسے دیکھا جاتا ہے ساف اقرار کرنے میں ہی مشکل پیش آ رہی تھی جناب کو اس کے موں سے اپنے لیے محبت کا اقرار سن کر اسے بہت اچھا لگا وہ اس وقت اس کے پاس جانا چاہتی تھی اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ اس کے قریب ہے لیکن وہ نہیں گئی وہ اسے تنگ کرنا چاہتی تھی جس شہر مہدرم نے اسے اتنے دن تنگ کیا وہ بھی اپنا بدلہ وصول کرنا چاہتی تھی صبح وہ اسے غصہ تھی ناراض تھی روئی تھی لیکن اگر آج کی صبح وہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا تو وہ کبھی اپنی محبت کا اقرار نہ کرتا یہ تقدیرِ کاتب کا فیصلہ تھا جو ہوتا ہے اچھے کیلئے ہی ہوتا ہے بے شک کوئی ہے جو ہماری ہر سوچ پہ اختیار رکھتا ہے اور ہمارے لیے بہتر فیصلے تجبیز کرتا ہے وہی جو اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے یہ ساری دنیا جس کے ماں تحت ہے وہی تو خدا ہے اس نے تشکر آمیز نگاہوں سے اوپر آسمان کی طرف دیکھا بے شک جوڑے وہی بناتا ہے آسمانوں پر اور اپنے انسانوں میں کبھی فرق نہیں کرتا نہ دہاتی اور شہری میں اور نہ ہی غریب اور امیر میں وہ سب کو دو آنکھیں دو کان دو ہاتھ اور دو پاؤں نواز کر پھیجتا ہے فرق تو صرف انسان کرتے ہیں دوستو امید کرتے ہوں آج کی یہ خوبصورت سی کہانی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اپنی رائے کا اظہار کومنٹس بوکس میں ضرور کیا کریں ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ علیزہ کامل کو اجازت دیجئے خدا حافظ